اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہی ہمیں کس کا راستہ بتاتی ہے دیکھیں وہی ہمیں بتاتی ہے اللہ کا راستہ اب وہی کی اہمیت اس کو ہوگی جو اللہ کیا طالب ہے جو دنیا کا طالب ہے اس کو وہی کی کوئی اہمیتی نہیں ہوگی آج دیکھ لیں یہ تو ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ کا جو برائے نام ہے امت کا مسئلہ ہے کہ اس کو وہی کی کوئی ضرورت نہیں کہتی ہیں ہم نے خود کرنے ہیں سارے کام آج کا فرد افراد اور یہ امت یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہماری منزل تو دنیا ہے بس ہم نے اپنی منزل سے یہ دنیا ہم بہتر جانتے ہیں اپنے معاملات کو باپ کو جب بیٹا کوئی جوان بیٹا کوئی بتاتا ہے تو باپ عام طور پر اے بیسی ایک بات کرو باپ کہتا ہے میرے باپ مت بنو تم میرے بیٹے ہو میرے باپ مت بنو مجھے نہ سکھاؤ یہ ایک جملہ ہے بڑے کہتے ہیں نا بازوں کا مجھے نہ سکھاؤ مجھے معلوم ہے اب یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ دراصل ہمارا ایک کردار ہے بڑے عام طور پر چھوٹوں کی بات کو مانتے نہیں ہیں ان کو ڈیگریٹ کرتے ہیں اگرچہ وہ کتنی ہی عقل کی بات کرے عام طور پر ایک ربیہ ہے یہ بچہ ہے چاہے جتنے بھی عقل کی بات کرے ابراہیم علیہ السلام نے ابنے باپ کو نصیت کی تھی نا لیکن باپ نے اسے جڑک دیا لَئِلَّمْ تَنْتَهِلْ عَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّ اگر ابراہیم اگر تم نے اس سے باز نہ ہے لَئِلَّمْ تَنْتَهِلْ میں تمہیں رجم کر دوں گا بہرحل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہی ہمیں کس کا راستہ بتاتی ہے آج کا جو موضوع ہے وہی ہمیں راستہ بتاتی ہے اللہ کا جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو آپ کو بہی کی اہمیت نہیں ہوگی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو دین آپ کی ضرورت نہیں بن سکتا دین اسلام مرضی سے آپ زندگی گزارتے رہیں گے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو آپ کو بندگی کی سمجھ ہی نہیں آئی گی آپ کو اللہ کی عبادت کی سمجھ ہی نہیں آئی گی کیا عبادت ہے کیا؟ ذکر کیا ہے؟ اور نماز کیا ہے؟ یا آپ کی سمجھ میں آئی ہی نہیں سکتا؟ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ یا نماز ہے کیا؟ یا آپ کی اللہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو اللہ ہماری منزل ہے لیکن اگر آپ اللہ کو منزل بنانے کیلئے تیار نہیں ہیں دین کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی گی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں نہ رسول کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہ تسکیہ نفس کی کوئی بات سمجھ میں آئی گی نہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں گے نہ آپ اپنا یعنی تسکیہ بھی آپ نہیں کر سکتا کوئی بھی آپ کا تسکیہ تو کروانا پڑتا ہے لیکن جب آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کیلئے تیار نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں بدل سکتا تو بارالوہی کی میں بات کر رہا ہوں وہی جو ہے انسان کو اس کا اس کی منزل بتاتی ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے اگر ہمیں آج جو آج کا جو سوال آیا ہے یا اس طرح یعنی یہ سوال جو ہے یہ بزات خود ہمارے اندھیروں میں ہونے کی دلیل ہے اور یہ سوال کسی فرد کا تو نہیں ہے یہ معاشرے کا ایک سوال ہے کہ وہی کیا چیز ہے وہی کی کیا ضرورت ہے ہماری تو زندگی وہی کی بغیر گزر رہی ہے قرآن کی سمجھنے کی ضرورت ہم محسوس ہی نہیں کرتے کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے کیوں کہ دنیا ہماری منزل ہے یہ بات بھی تو ہے نا دنیا ہماری منزل ہے تو بارہل ان حالات میں وہی کی اگر ایسے ہی حالات ہیں اگر آپ اپنے آپ سے بے خبر ہیں آپ نے اپنی اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے قطعن وہی کی آپ لاکھ یعنی آپ پیغمبر کی صحبت میں بھی بیٹھ جائے نا تو وہ صحبت آپ کے کام نہیں آئی گی مدینہ میں لوگ تھے نا پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتے تھے پیغمبر کی پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن کوئی فائدہ تو نہیں ہو وہ نہیں چاہتے تھے جب آپ چاہتے نہیں ہیں تو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو فرمائے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا دوست سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہدایت اس کو مل جائے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود ہی نہیں چاہتا ایک بنیادی بات ہے اگر انسان خود نہ چاہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی یہ بات نوٹ کر لیں مختصر جملے میں خود نہ چاہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت تو بڑی ایک نعمت ہے یہ تو ایک نور ہے ہدایت آپ اس کے طالب نہیں ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ سارا راستہ جو ہے یہ شوق کا راستہ ہے آپ کا شوق نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گا من احب لقا اللہ احب لقا پولیسی اللہ تعالی کی اور یہ ہر چیز کے بارے میں مطلب ہے ایسی کوئی وہ نہیں ہے لیکن سپیسیفک حدیث ہے جو اللہ تعالی کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے اور جو اللہ تعالی کی ملاقات کو ناغوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناغوار سمجھتے ہیں یہ تو شوق کے سودا ہے سارا آپ طالب نہیں ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے کہ آپ ان سے کہہ دیئے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمہاری پرواد نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو فَقَدْ قَذَّبْتُمْ فَصَوْفَ يَكُونُ الْعِزَامَ اب تم نے جھٹلا دیا سچ کو اب اس کے نتائج بھکتنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو بہرحال وہی جو ہے میں نے وہی کی میں بات کر رہا ہوں وہی جو ہے میں نے یہ تین جو مختلف نشستوں میں میں نے آپ کو بتایا تو اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا وہی ہے کیا اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے یہ کیا ہمیں بتاتی ہے کس کا راستہ بتاتی ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ